تو کھانے پینے کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ کیا عدب عداب ہیں جو ہمیں ملہوز خاطر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے اس کے نام سے کھانے کی ابتداء کی جائے مثال کے طور پر حضرت ابن عبی سلمہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا تھا جیسے بچے عام طور پر کہتے ہیں کبھی کہیں سے لگا لیا کبھی کہیں سے اٹھا لیا جو پسند آیا وہ نکال لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے بسم اللہ پڑھ اور اپنے دہنے ہاتھ سکھا اور اپنے سامنے سکھا آپ انہیں کھانے کا عدب سکھا رہے ہیں تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو کھانے کے اسلامی طور طریقے سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت میں کھانے کا عدب بتائیں اور وہ کیا ہے نمبر ایک بسم اللہ پڑھ کر نمبر دو دائیں ہاتھ کے ساتھ اور نمبر تین اپنے سامنے سے دوسروں کے سامنے سے نہیں برتن کے بیچ سے نہیں پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے یعنی درمیان میں کیا کہے کہ اللہ کے نام سے کیونکہ وہی اول وہی آخر ہے یعنی اول و آخر اللہ ہی کا نام ہے اگر شروع میں بھول گئے ہیں تو بیچ میں اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب دسترخان لپیٹ دیا جاتا تو حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیه غیر مکفین ولا مستغنن عنہ ربنا ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ تعریف امدہ بابرکت نہ اس سے کفائد کی گئی ہے اور نہ ہی اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی ہیں یعنی ہم تیری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے یعنی نہ تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور نہ تیری نعمتوں سے اس لیے جب تیری نعمت استعمال کر رہے ہیں تو تیرا نام بھی ضرور لینا چاہتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے کھانے کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے الحمدللہ اللذی اتعامنا وسقانا وجعلنا مسلمین اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے جو سامنے آتا کھا لیتے اگر پسند ہوتا اور اگر پسند نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے کھانے میں نکتہ چینیا نہیں کرتے کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے پھر اسی طرح بساوقات بہت سے لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے ہی لیے اپنی پسند کی چیزیں نہ نکالی جائیں یا سمیٹی جائیں بلکہ دوسروں کی ریایت رکھتے ہوئے کھایا جائیں پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاں سے کھانے کا احتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاں سے نہیں کھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائیں اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی آتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب آتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائیں تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائیں پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے لہٰذا کناروں سے کھاؤ درمیان سے نہ کھاؤ یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں بیچ سے نہ کھائیں اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لئے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہزام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت چودہ سو سال پہلے ہمیں سکھائی ہے کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت مین لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں لیکن نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنے انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے یعنی پہلے ٹیشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لکھ کر لیا جائے حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا آپ تین انگلیوں کے ساتھ کھانا تلاول کر رہے تھے یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے بلکہ تین انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا یعنی کھانا کے بعد اس میں اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھیک رہے ہو اس لئے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو حسب ضرورت اتنا نکالا جائے جتنا آپ کو کھانا ہے زائد نہ نکالے لیکن بساوقات انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے یا یہ کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص عدب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس نہ لیا جائے بلکہ تین سانس میں پانی پیا جائے دائیں ہاتھ سے پیا جائے بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے بیٹھ کر پیا جائے تین سانس کے ساتھ یعنی تین دفعہ روک کر پانی پیا جائے اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اوٹ کی طرح نہ پیو بلکہ دو تین سانس میں پیو یعنی اگر تین نہیں تو دو کی بھی اجازت ہے مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے اور صرف پانی نہیں کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مدد نظر رکھنا چاہیے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو مو لگا کر پانی پینے سے بنا کیا یعنی کسی ایسے برطن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو وہ سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہو اسی طرح بوٹلز کو مو لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ دینا بعض وقت وہ بکٹیریا کی افضائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب سانس اندر لے کے جاتا ہے تو اکسیجن اندر جاتی ہے جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈیاکسائیڈ باہر آتی ہے اور وہ ایک زہریلی گیس ہے اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں اس سنت سے کھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لئے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراں کھڑے ہو کر پہلے دوسروں کو سرف کریں اور سب سے آخر میں خود اپنے لئے احتمام کریں تو یہ چند ایک سنتیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ ترہ ترہ کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے